ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ آج کی اس ویڈیو میں ہم بارہ مارچ کے اتحاس کی چرچہ کرنے والے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج ہی کے دن ہی مہاتمہ گاندی نے دانڈ یاترہ کی شروعات کی تھی مہاتمہ گاندی نے دانڈ یاترہ کی شروعات بارہ مارچ 1930 میں کی تھی مہاتمہ گاندی نے گجرات کے سابرمتی آسرم سے دانڈ یاترہ شروع کی اس یاترہ میں ہجاروں بارتیوں نے بھاگ لیا 6 اپریل 1930 کو بریٹس اراج کے نمک کانونوں کو توڑا گیا دانڈ یاترہ کے دوران مہاتمہ گاندی جی نے گجرات کے دکشنی تٹکی یاترہ کی گاندی جی کا یہ اندولن سال 1934 تک جاری رہا آج ہی کے دن ہی سیر علی کو فانسی کی سجا سنائی گئی تھی سیر علی نے بریٹس ووائس روئے لورڈ میو کی حدیع کی تھی ان کا باستویک نام سیر علی افریدی تھا سیر علی کو بارہ مارچ 1832 میں فانسی کی سجا سنائی گئی انڈیمان نکوبار دویب سموہ میں سیر علی ایک قیدی تھا جسے حدیع کے آروب میں گرفتار کیا گیا تھا لورڈ میو انڈیمان نکوبار دویب پر جا رہے تھے آٹھ فروری 1832 میں ایک بوٹ میں لورڈ میو کی سیر علی دوبارہ حدیع کی گئی آج کے لئے دوستوں اتنے ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے انہواد